موسیقی تو دوستو فائنلی جو ہے سٹاک آ چکا ہے منیش بھے کے لاس وی کسی وجہ سے سٹاک رک گیا تھا کچھ ٹرانسپورٹ یا کسی وجہ سے دکت ہو گئی تھی تو فائنلی سٹاک آ گیا اور یہ ہے منیش جی کے بیٹے جیسے آپ سب جانتے ہیں کشاگ رو بھائی تو کشاگ رو بھائی جو ہے میں سارا سٹاک دکھائیں گے اور یہ دیکھئے برلی لائن برلی ڈرائگن اس طریقے سے فیلا ہوئی اور یہاں پہ بھی آ کے دکھا دو یہ دیکھئے زمین پہ کس سٹاپ سے ڈرائگن اور لائن یہ دیکھئے فیلا پڑا ہے کیونکہ ابھی سٹاک آیا ہے اور یہ میرے خیال شاہد کل تک یہ بچے گا نہیں بھیا کتہ آگے کتہ بگ گیا ہوگا جب تک ہمیں انفرمیشن ملی کہ سٹاک آ گیا اور جب تک ہم اپنے گھر سے تیار ہو کے یہاں تک آئے تب تک سمجھ لیے 30-40% سٹاک نکل گیا 50% سٹاک نکل گیا 50% اور سٹاک نہ چلا جائے اسی لئے جو ہے بھائی سٹاک دے تو کہاں سے شروعات کریں ہم لو منجو سٹاٹ کرتے تو منجا دکھا دے کچھ آگر بھائی سپیشل سارے منجے ہیں مضبوط دھاگے 84% علی مرزا کا 84% 84% کے کافی ڈیمانڈ آ رہی تھی 84% دکھائیے دیکھیں پورا کارٹون 84% پناہ کافی فیمس ہے علی مرزا فائیو سٹار یہ دیکھیں علی مرزا کا فائیو سٹار یہ مضبوط دھاگے پہت خوڑا یہ کتی ریل ہے اسے چھے ریل ہے چھے ریل ہے چھے ریل ہے یہ چھت کیلئے ہوتی ہے گراؤنڈ کیلئے نہیں ہے گراؤنڈ پہ ٹوٹل بین ہے اور اس کو چھت کیلئے جیسے ہو لی ہے سنکرانتی ہے جیسے بھی آپ لڑاتے ہو تو اس میں آپ اس کو use کر سکتے ہیں حالانکہ 1 2 3 لکھا ہے لیکن 1 2 3 ہے نہیں یہ ہے چور آسی سو علی فائی سٹار دوسری گالی بھی دکھا دی اس کا رہ پرہ لگا ہے یہ دوسری یہ دوسرے میکر ہیں یہ ہے امکی ایس اوریجنل یہ دیکھیں یہ بھی چور آسی سو پہ ہے یہ دیکھیں چھے ریل مل جائے گی یہ مضبوط ریل لہتی ہیں خیستان کیلئے مضبوط ہے یہ کافی یہ چھت کیلئے ہے گراؤنڈ کیلئے نہیں ہے گراؤنڈ جائیں گے تو آپ کو بھگا دیا جائے گا یہ دور اگر آپ لے کے جائیں گے یہ دیکھیں چور آسی سو تو جسے بھائیو کو بھی آرڈر کرنا چور آسی سو جنہیں جنہیں بھی چاہیے تھا چھت کے شوق کیلئے وہ منیج بھے کو کال کر سکتے انکیس منیج بھے کال ریسیو نہیں کرتے تو آپ بھی بھی کانٹیٹ کر سکتے ہیں ہماری ٹیم آپ کو پروائیٹ کرا دے گی یہ دیکھیں منجا ایک بار دھیان سے دیکھیں میکر کا ببلو مرزا یہ دیکھیں چائنہ کٹر آ گیا ہے چائنہ کی ہو ہو کرنے یہ ہے آسیف مانجا میکر یہ دیکھیں چھتوں سے اڑائیے اور کھینچ کے کٹیے گا ڈرئیے گا نہیں سامنے چائنہ ہو چاہ چائنہ کا باپ ہو طاقت سے آپ کٹ دیں گا رام سے اس کو اور یہ بھی وہی سیم میکر ہے نا آسیف کا یہ دیکھیں چھتوں کیلئے ہولی سپیشل آیا ہے چھتوں کیلئے کھول کے چائنہ ہو ون ٹو ٹری کو بھی ڈور ہو کوئی ٹکے گی نہیں اس کے آگے بس کھینچ دیجے گا طاقت سے یہ دیکھیں کالا جھگنو بیس ایک کا بنا ہوا ہے یہ دیکھ لئے تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے دو مہینہ سے آدھا ہو گیا سامنے اب اس کو جو ہے آرام سے آپ لڑا سکتے ہیں منجا تھوڑا سا انہوں نے بھیج کے اس کو پکا دیا قائدے سے اب اس کو آپ کو سٹور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کبھی بھی اس کو آپ چھت سوڑا سکتے ہوں دیکھیں چوراسی سو یہ دیکھیں نام ہے ان کا کالا جھگنو یہ بھی چھے ریل پہ ہے یہ دیکھیں چھے ریل پہ ہے ریٹ کے لئے آپ منج بے کو کال کر سکتے ہیں یہ کال رہا ہے یہ خلیفہ جی کا راکٹ پہ ہے نسی مکتر یہ دیکھیں خلیفہ جی کا راکٹ پہ ہے چار تار یہ بھی چھتوں کے لئے کم رینج کم آن جائے راکٹ پہ یہ دیکھیں خلیفہ جی کا چوراسی سو پانڈا یہ سب زیادہ اڑھائیں گا یہ سب زیادہ اڑھائیں گا ایک اور آگیا دیکھیں چھے ریل میں بلیک سٹون یہ بھی خلیفہ جی کا ہے یہ 1 2 3 ہے یہ دیکھیں 1 2 3 پہ آگیا جو لوگ بولتے ہیں 1 2 3 پہ 6 ریل ہمیں چاہیے یہ دیکھیں آگیا 1 2 3 پہ 6 ریل ابھی تک چوراسی سو پانڈا آپ کو دکھایا اب یہ دیکھیں 1 2 3 اور یہ ہیں خلیفہ جی کافی پرانے کاریگر ہیں کافی مانے جانے اور ان کا منجہ کافی بجٹ فرینڈلی بھی ہوتا ہے تو جس کو بجٹ کی سمجھ سے ڈر ایک ہزار بارہ سو روپے میں یہ آپ مانجہ پرات کر سکتے ہیں اور ریٹ کے لئے ایک بار منیج بھی کال کر لیجے گا ان کیس میں پھر بتا رہا ہوں منیج بھی ہے اگر بیزی ہیں تو آپ ہمیں بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کو منجہ پروائیٹ کروا دیں گے یہ دیکھیں آگیا ہے آسف جی کا اب یہ میں نے آپ کو پانڈا دکھایا تھا اب یہ دیکھیں 1 2 3 پہ آگئی ہے اس میں آپ کو 1 2 3 بھی ملے گا پانڈا بھی ملے گا ابھی پانڈا دکھایا تھا اب آگئے اس کا دیکھیں 1 2 3 آسف جی کا اور یہ دیکھیں ایک ہے سوپر گولڈ آسف بھائی دیکھیں سوپر گولڈ یہ بھی دیکھیں 1 2 سوپر گولڈ سوپر گولڈ سازید وارسی سوپر گولڈ ناسیر نور ناسیر نور مل جائے چھے ریل میں 1 2 3 بھی کافی پانڈا بھی دکھا دیا چھت سے میدان سے جیسا بھی سیگمنٹ آپ چاہتے ہیں چھے ریل میں آپ کو اویلیبل ہو جائے گا سٹاک آ چکا ہے کب تک ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں سوبے بھی ہے مانجا یہاں ٹکے گا کی نہیں لیکن جیسے ہی آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تورانت آپ منشبے کال کر کے اپنا آرڈر پلیس کرا دیجئے گا نہیں تو دیر ہو جائے گی کھولی کا سمیں ہے یہ بھی یہاں چھےañ میں کالا جگہ نو کلا جگنو چھے ریل میں یہ بھی ون تੵت نہیں اس نے کبھر آسی سو دکھایا تھا اس کی جب میں نے چود آسی سو دکھا ہے ون ت XII بھی کو شہ والا عور بھائی دکھا رہا یہ دیکھی کالا جگر weren't یہ بھی 1000 سو بھی anywhere یہ دیکھے اس کی جہنم نے ہوں پانڈا دکھایا جس کا چود اچھ اچھain دکھا ہے اب اس کے سارے سیکنٹ ہم یہ ون ٹو ثری پہ بھی دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں کالا جگنو یہ دیکھی جو آپ کو کہنے کالا سونا دکھایا تھا کالا سونا اس کا یہ ٹاو بلوگ ہے برمہاستر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی نزدیک سے یہ دیکھیں برمہاستر یہ بھی ون ٹو ثری پہ ہے چھے کا سیگمنٹ ختم ہو گیا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں بارہ کا سیگمنٹ تو بارہ میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ رہی ہے دیکھیں کالا توفان سلیم اکتر یہ منیج بھائی کا بلوگ یہ دیکھیں منیج بھائی پریاغ راج پر اپ لب تو یہ ولوگ آپ کو چاہیے تو صرف منیج بھائی پاس ملے گا اور بہت شاندار لڑتا ہے آپ کو میں نے گراؤن پر بھی دکھایا تھا ہر دائگ میں آج کلیے ملتا ہے کالا توفان بہت بارک پیٹن ہوتا ہے اور بہت بجٹ فرینڈلی بھی ہوتا ہے تو ریٹ کے لیے ایک بارہ منیج بھائی کال کر لیے گا یہ اسے ٹاپ آتا ہے یہ اسے ٹاپ ہے نا کالا توفان سے یہ دیکھیں ایک اور یہ دیکھیں سلیم اکتر کا یہ دیکھیں گولڈ ہے نیگل جو میں نے ابھی اب وہ کالا توفان دیکھا ہے یہ اس سے ٹاپ ہے تو یہ بھی یہ تو بہت ہی شاندار لڑتا وہ شاندار یہ اور شاندار دونوں شاندار بارک پیٹن پہ ہے اور بہت پیاری دھار لگی ہے کیونکہ منیج بھائی کا بلوک ہے تو دھار کا تو کوئی کامپرومائز ہو ہی نہیں سکتا اور بہت شاندار لڑتا ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اب آگیا ہے یہ انہی کا یہ ہے یہ دیکھیں سلیم اکتر کا یہ تیسرا بلوگ میں دکھا رہا ہوں یہ ٹاپ بلوگ ہے یہ دیکھیں کلاسک سہمک یہ دیکھ سکتے ہیں بہت فیمس مانجھا ہے اس سمیں کلاسک ہم لوگ نے بھی یوز کیا ہے بہت شاندار لڑتا ہے ہماری پوری ٹیم نے اس کو لڑایا ہے بہت بہترین لڑتا ہے اور اس سمیں بہت ٹرینڈنگ میں یہ مانجھا ہے ہاں اس سے جو ہے ہمارے پلیئر ہیں اگم انہوں نے اس سے ستہ بھی کاٹا ہے تو بہت شاندار یہ مانجھا لڑتا ہے یہ بھی کافی بارک ہے تو اس کو بھی ایک بار ضرور آپ ٹرائے کری گا ٹاپ بلوگ ہے اس کا جب تفان اور گولڈے نگل اتنی اچھا لڑتا ہے تو کلاسک بھی ایک بار آپ ضرور ٹرائے کری بہت شاندار لڑتا ہے یہ دیکھئے کالا سونا یہ دیکھئے محمد عظم کالا سونا سٹار کوالٹی چرکی کتنی شاندار لگائی ہے چرکی بڑی پیاری ہوتی اور مانجھا تو بہت ہی پیارا ہوتا ہے سراج جدین یہ دیکھئے سراج جدین کا کالا سونا یہ دیکھئے آگیا کالا سونا کا چھے ہزار وارٹ اچھا بیس موڈل سب سے نیچے والا یہ سب سے نیچے والا یہ دیکھئے سارے بلوگ مل جائیں گے کالا سونا چھے ہیار وارٹ سار ون کالٹی اور پھر ان کا بھرم ماسٹر اور ایک انہیں کا کالا جگنو سارے آپ کے پاس سیگمنٹ سم مل جائے گا چھے بھی مل جائے گا دوستو دیکھئے آگیا کافی فیمس مانجھا یہ دیکھئے چھے ریل میں عظیم امتیاز اس کو تو انٹروڈکشن کی خیل ضرورت نہیں ہے کافی ڈیمانڈنگ مانجھا ہوتا ہے لیکن پھر بھی چھے ریل میں جو سب سے زیادہ بکھتا ہے حالانکہ یہ بارہ میں بھی اٹھا ہی بکھتا ہے جتنہ اچھے میں بکھتا ہے اور آپ کو یہ مانجھا میں کھول کے دکھا دیتا ہوں حالانکہ میں نے کوئی مانجھا کھول کے نہیں دکھا لیکن یہ مانجھا آپ کو کھول کے دکھا دوں گا یہ دیکھئے بہت ہی پیارا مانجھا ہوتا ہے کھینچتان سب کے لیے بیسٹ ہوتا ہے یہ اوورال سب میں ہی چلتا ہے اور عظیم انتیاز کی کافی جو ہے کمنٹ آ رہا تھا کہ عظیم انتیاز چھے میں ملے گا بارہ ملے گا جی ہاں مل جائے گا اور یہ دیکھئے اویلیبل ہے یہ دیکھئے ایک اور آگے یہ دیکھئے خلیفہ جی کہہی کھلیف کوئی دوسرے خلیفہ خلیفہ جی کہہی ہے یہ دیکھئے خلیفہ جی کہہی ہے یہ دیکھئے نے ایس فائٹر یہ بھی چھے ریل میں ہے ریٹ کے لیے میں پھر بول لوں آپ منیجھ بھی ایک بار کال کر لیجے گا اور یہ دیکھئے منیجھ بھی آ چکے ہیں کسٹمر بھی لے آئے ہیں کبھی کبھی کھالی ہاتھ نہیں آتے ہیں یہ بھیا رات کی گیارہ بجے کیسی کیا جروعہ تان پڑی آپ کو بتائی کیا لینے آئے رات کو پتنگیں تو لینے کون سی پتنگوں کو کون سو مانجھا لینے یہ بتا جی دیکھتے ہیں سوا کے تین سوا کے چھت کے لیے چھت کے لیے چھت کے لیے صبح 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 شوق کرتے ہیں تو یہ دیکھ لیے رات کی گیارہ بجے جو ہے پچیس ایک وار آ گیا ہے خلیفہ جی کا بلیک سٹون کافی فیمس مانجا ہے اور کافی بجٹ فرنڈلی مانجا ہوتا ہے کھینج کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس پر تھوڑی کھڑی دھار ہوتی ہے تو کھینج کے لیے زیادہ بیس پڑھتا ہے اور یہ دیکھیں خلیفہ جی کا بلیک سٹون بارہ میں اس کو رکھ پوینٹ ہے اس کے بعد یہ دیکھیں آگے آپ کا نعیم سلیم یہ دیکھیں نعیم سلیم کا سیون سٹار یہ دیکھیں نعیم سلیم کا سیون سٹار یہ بھی بہت شاندار مانجا ہے یہ دیکھیں یہ رکھو اس کے اوپر کا بلوگ ہے نگی ہے جی نعیم سلیم کا یہ اوپر کا لیکن اس میں فرق ہے سیون سٹار دونوں میں ہے یہ مہین زیادہ رہتی ہے اچھا اچھا دیکھیں یہ نعیم سلیم کا جو ہے ٹاپ بلوگ ہے یہ تھوڑی سی فینسی چرکی اس میں لگی ہے اور تھوڑی یہ ڈور باریک ہوتی ہے تو اس کا فرق جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھیں دونوں میں جو ریپر میں سین چی لکھی نئی سلیم کا سیون سٹار کولٹی تھوڑی فرق رہتی تھوڑی باریک پہ رہتا ہے اور پرنٹ یہ دیکھیں فینسی لٹائی بھی لگی ہے تو یہ فرق رہتا ہے اسی لیے تھوڑا ہونچ چاہیے حالانکہ دو تین سو روپے سے زیادہ کریٹ فرق نہیں ہوگا سو دیڑھ سو کوئی فرق ہوتا ہے پر اگر آپ تھوڑا سا پریمیم جانا چاہیں گے تو ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا اب اس کے بعد یہ آگیا دیکھیں روائل مانجا یہ کس کا ہے سیم بھائی کا یہ بھی خلیفہ جی کا ہے یہ بھی دیکھیں سب خلیفہ جی کا یہ دیکھیں یہ خلیفہ جی کا ٹاپ لاغ ہے نہیں نہیں اس کے بعد دو بلاغ اور ہیں یہ میڈیم میں ہے ابھی اچھا یہ دیکھیں خلیفہ جی کا گور آگیا یہ دیکھیں روائل مانجا یہ دیکھیں پہلے استعمال کریں پھر بھی اسپاس کریں گھڑی ڈیٹرجنٹ کی طرح یہ دیکھیں اچھا انہوں نے اپنا وہ جو لکھا ہے یہ بھی یہ خلیفہ جی کا اس کے بچے گولو کہ یہ نیا نکل انہوں نے ائر سٹرائک یہ خلیفہ جی کا نیا بلاغ ہے یہ دیکھیں خلیفہ جی کا نیا بلاغ ابھی دیکھیں منیج بھی نے منگوائے ہے اور ابھی انہوں نے حالیل ریسنٹلی لانچ بھی کیا ہے اور اور منیج بھی نے طرح منگوائے لیا ابھی اویلیوال ہے منیج بھی اپے اور یہ دیکھیں ائر سٹرائک حالانکہ منجا ائر میں ہی سٹرائک کرتا ہے تو نام بھی بڑا اچھا رکھے ائر سٹرائک یہ بھی خلیفہ جی کا ہے یہ دیکھیں خلیفہ جی کا اور آگیا ہے کیوی گیارہ ہزار وولٹ یہ دیکھیں یہ بھی دیکھیں یہ بھی دیکھیں نسیم اکتر سلیم اکتر کا یہ دیکھیں اور یہ فائنیلی ان کا یہ ہے یہ توب لاغ خلیفہ جی کا یہ دیکھیں خلیفہ جی کا توب لاغ ویریودھا ہیا ہے بڑی شاندہ لٹائی آ دیکھیں سب سے پہلے بہت پریمی dependا آپ پہلے لٹائی دیکھو یہ دیکھوں لٹائی دیکھو ایسی لٹائی بہت ہو جاتی بہتے ریر دیکھنے کو ملتی ہے یہ چرکھے پر چرکھا یہ دیکھیں چٹی فینسی لٹائی لگی ہے اور یہ دیکھیں ماننجا دیکھیں بھیر یودھا کافی پریمیوم سیگمنٹ کا مانجا ہے یہ دوستو دوستو ریٹ کے لیے جو ہے آپ تراند کال کریے گا کیونکہ یہ ہولی کا سٹاک ہے بہت دیر یہ ٹکنے والا نہیں ہے تو جیسے ہی آپ یہ ویڈیو دیکھنا یا تو ہمارے ٹیم سے بات کر لیے گا یا تو منیج بے کے نمبر پر آپ کال کر کے آرڈر بک کرا دیجئے گا کیونکہ یہ سٹاک بچنا بالکل نہیں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرقے کا سٹاک آیا ہوا ہے اور یہ دو سے تین دن میں یہ سٹاک ختم ہو جائے گا تو سٹاک ختم ہونے سے پہلے جو اپنا آرڈر پلیس کر دی جائے گا اور دوستو جن کے پاس بیکس نہیں ہیں جیسے پتنگ کیری کرنے والے بیکس ہوتے ہیں لٹائی کیری کرنے والے تو وہ بھی دیکھیں یہاں پہ پول سیل میں آپ کو مل جائیں گے کسی کونٹیٹی میں لگے ہیں یہ دیکھیں پتنگ کے بیکس ہیں لٹائی رکھنے والے کیری کرنے والے بیکس ہیں تو یہاں سب کچھ ایسے سریز مل جائے گا ٹیپ کون سدی منجی سدی پتنگ ملے گی آپ پہ ایسی کوئی چیز نہیں جو پتنگ بازی میں یوز ہوتا ہوں یہاں نہ ملے یہ پتنگ بازوں کا ایک زکھیرہ ہے یہاں جو آتا ہے سمجھ لیجے ملک کی خو جاتا ہے دوستو یہ آگے دیکھیں بریلی لائن اس کی کافی زیادہ ڈیمانڈ میرے پاس بھی آ رہے تھی پرسنلی کہ ڈرائگن میں کون سا کلر ہے دیکھیں اس سمجھ جو ہے بریلی لائن تو بریلی لائن میں کافی میرے پاس کمنٹس آ رہے تھے کہ اس کے کلر دکھائیے کلر ابھی اسے بلیک آئے ہیں کیونکہ ہولی کا رش ہے تو کلر زیادہ بن نہیں پا رہے ہیں تو ابھی ڈرائگن میں اور لائن میں اسے بلیک آئے ہیں اور یہ دیکھئے بریلی لائن آ چکا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھئے آ گیا آپ سب کا فیورٹ ازاز بیک ہے یہ دیکھئے ڈرائگن یہ دیکھئے ڈرائگن بھی اس میں بھی بلیک ملے گا اور اس کے ریٹس کے لیے آپ جو ہے منیج بیج کال سا کرتے ہیں حالانکہ میرے پاس ایک چرکی ہے اس میں آپ کلر دیکھ سکتے ہیں ریڈ آیا ہے یہ دیکھئے حالانکہ بلیک ہی زیادہ تھے ایک آگے انہوں نے ریڈ بھی ڈال دیا ہے تو اگر کسی کو ریڈ بھی چاہیے ہوگا تو پلیز تراند آرڈر بک کرائیے گا آگے ایک اور یہ دیکھئے سلطان پشپا کٹے گا نا اس سالہ یہ دیکھئے اس مانجوں کو ایسے ریویو کرنا چاہیے سلطان کٹے گا نہیں بھائی پھر سے بولنے پلیز غلط ہوگی تو کٹے گا کچھ بھی مطلق دو یہ دیکھئے لیکن ہے مانجا شاندار اور اگر کسی کو چاہیے گا میں پھر سے بولنا ہوں منیج بے کو کانٹیکٹ کر لیجے گا ادروائز یہ مانجا ختم ہو جائے گا تو پھر مت کہیے گا شیر کی دہار یہ دیکھئے ایک اور آگیا ہے عشرت بھائی کا شیر کی دہار یہ دیکھئے یہ دیکھئے شیر کی دہار دیکھئے آدیبہ وسیم یہ ایک اور آگیا ہے آدیبہ وسیم یہ دیکھئے ایسے سے میکرز کے مانجے ہیں جو شاید کئی لوگوں نے حالانکہ کافی جو پتنگ باز ہیں پرانے وہ سب جانتے ہیں پر کچھ لوگوں نہیں سارے ولوگ پہلی بار دیکھ رہوں گا اپنے لائف میں کیونکہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ سٹاک آنے والا ہے اور جب آئے گا تو کوہرام مچے گا اور یہ دیکھئے آج ایسے سے ولوگ ہاتھ لگ رہے ہیں جو شاید ہم نے بھی کبھی نہیں دیکھے تھے تو یہ بڑا سرپرائز ہے دیر آیا پر دروستہ ہے دوستو ہمارے ساتھ یہ دیکھئے بہت دیر رات جو ہمارے بھائی آئے ہیں کیا لینے ہیں بھائی بتائیے پتنگ لینے ہیں پتنگ لینے آئے ہیں رات کے سوا گیارہ بجے بھائی پتنگ لینے آئے ہیں تو بھائی یہ بتائیے میں نے سنا کہ آپ نے آج ہی ستہ کاٹا ہے دو ستہ دو ستہ کاٹا کس منجس کاٹا جلدی بتائیے خلیفہ بلیک سٹون سے خلیفہ بلیک سٹون سے یہ دیکھیں جو پریمیون سیگمنٹ کے طرف بہت زیادہ بھاگتے ہیں تو دیکھیں بڑا بیسک مانجہ بہت بیسک رینج کا مانجہ ہوتا ہے بلیک سٹون تو اس سے دوبال ستہ کاٹا پتنگ کون سے اڑائی تھی تبریس کی پتنگ دیکھیں تبریس کی پتنگ اڑائی تھی اور منجہ دیکھیں بلکل جو بیچ کمانجہ لیا تھا سکل ہونی چاہیے اور دو ستہ بھائی نے کٹا ہے پہلا ستہ ہم نے تبریس کی پتنگ سے کٹا ہے دوسرا ہم نے کٹا اس کی کیا دانش کی پتنگ سے دانش کی پتنگ سے تو بھائی دو ستہ سے تو آپ نے کوراں مچا دیئے گا محلے میں یہ چھت کے دیکھیں بادشاہ انتیس گدہ سب کھینچ کے کٹا ہے یہ دیکھیں انتیس گدہ ہم نے مارا گدہ چھت کے ہی کٹا اوپر سے اوپر سے گدہ مارا اوپر سے گدہ مارا انہوں نے انتیس پتنگ کٹی ہے انتیس پتنگ کٹی ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے اور بھائی نے ثابت کر بھی دیا تو بھائی آپ اپنی پتنگ لیجو اور ہم جو اپنا کارکم چالو کر رہے ہیں بہت مبارک بھائی اسے کٹتے رہا نام بتایا نہیں لیکن آپ نے joli جولی 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 بھائی سٹیہرا بھی بہت جولی ہے جولی اللی بنی تھی دونوں سوپر ہٹ گئی تھی مووی اور یہ دیکھیں آج سوپر ہٹ ہے اوپر سے گدہ مار رہا ہے نیچے سے کھینچ رہا ہے یہ دیکھیں زاکر کا یہ دیکھیں ڈور نمبر ون بہت بڑیاں مان جائے دیکھیں بھائی خود بتا رہے ہیں کہ بہت شاندار مان جائے بہترین لڑتی ہے اور ابھی اس لیے آئے تاکہ صبح جیسی سورج ہو گئے تو آپ چھت پہ چڑھ جائیں دیکھیں رات دیر رات آنے کا کارم یہی ہے اگر آج کوئی ٹیم جو چھت سے شوق کرنا چاہتی ہو تو بھائی کہہ رہے ہیں کوئی بھی ٹیم ہو لڑا سکتی چھت ہم دلوائیں گے اوپن چیلنج ہے رات کی گیارہ ساڑے گیارہ بجے چھت ہم دیں گے دونوں چھت دکھا دیں گے دونوں پارٹی کو پہلی پر سیلیکٹ کر کے وہ چڑھیں اور مال مٹیریل بھی یہی دیں گے آپ کو آکے لڑانا ہے وہ بھی ہم دے دیں گے وہ بھی دے دیں گے آپ کیا چاہیے آ جلدی آؤ ہم کال کرو جلدی بس پتنگ رڑانی ہے ہم لوگ کا سوق پورا کرائیں بس بات یہ اب بات ہیرے والی بات بول گا بھائی ہمارا سوق پورا کروا سارا خیل سوق کئی بھائی اس میں تو ہم لوگ کہاں تھے ہسی مجاگ سے آگے چلتے یہ دیکھیں یہ دیکھیں نسار نسار خان رزوان کا شرویر نمبر بان یہ دیکھیں جیسے کہ سب جاندے فس کے بہت اچھا لڑتا ہے یہ مانجا اور یہ سارے بھائی ہے نا شرویر کلر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لٹائیوں کیتے پیارے پیارے ہیں بلو ریڈ یہ دیکھیں اور یہ اس کا ٹاپ ہے یہ دیکھیں نسار خان رزوان خان کا یہ دیکھیں شرویر نمبر بان یہ دیکھیں یہ ان کا ٹاپ بلوگ ہے دیکھیں یہ دیکھیں کارٹون کھول رہا ہے کشاک بھائی ہمارے لئے کارٹون کھول رہا ہے دیکھیں کیا نکلتا ہے اس نے یہ دیکھیں پورا کارٹون یہ دیکھ سکتے ہیں کالا جگنو شراج الدین کا یہ دیکھیں یہ دیکھیں پورا کارٹون اس سے بھرا ہے ایک بلوگ سے یہ پورا سمجھ لیجئے پورا ایک کارٹون آیا ہے بھائی بلوگ بلوگ کئی ہیں پر ایک ہی میکر کیوں گے نا ایک ہی میکر کے کئی بلوگ یہ دیکھیں کالا سونا نمبر ون یہ دیکھیں یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں یہ دیکھیں یہ بھی اوریجنل کی بھی پہچان ہے یہ دیکھیں یہ اوریجنل کی دیکھیں بھائی بتا رہے ہیں پہچان ہے اس میں بھی ڈبلک ایسی کافی ہوتی ہے بہت ہوتی ہے اور یہ لے بھی لگوا کرتے ہیں تو یہ اس طریقے دیکھ لیجئے تاکہ آپ دھوکہ نہ کھائیں کہیں سے اور سے لیں اور منیج بھی آپ پاس سے لیں گے تو دھوکہ بلکل نہیں کھائیں گے اوریجنل مال آتا یہ دیکھیں پورا کارٹون بڑا پڑا یہ دیکھیں اسی کا برماس یہ دیکھیں اسی کا برماس طرح جو آپ کو چھے میں دکھایا تھا آپ نے ہاں یہ دیکھیں برماس بارہ میں بھی ہے بھائی بچوں کے لیے تین ریل میں بھی آئی یہ دیکھیں یہ یہ بریکنگ نیوز ہے تین ریل میں بھی ہے کئی لوگ بولے تھے تین ریل میں بھی چاہیے تھوڑا سا ایکسپنسیو ہو سکتا ہے کیونکہ تین ریل ہے اور لیکن یہ تین ریل میں بھی آویلیبل ہے اور دیکھیں کلر کتنہ شاندار ہے اگر اس پر فوکس کے ریڈ کلر بھی کلر کھونی لال دوستو یہ دیکھیں زبیر بھیک کا یہ دیکھیں تیجس میرا بہت فیوریٹ اس کو میں نے لڑایا بہت شاندار لڑتا ہے یہ دیکھیں بہترین مان جا ہے اور اس سے دیکھیں ایک اور ٹاوپ لوگ آتا ہے شاید آپ کو پتا ہو نہ ہو لیکن میں بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں زبیر بھیک کا یہ آگیا ہے سوپر ڈینجرس یہ اس سے بھی اوپر آگیا ہے تیجس سے بھی اوپر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ریٹ کیلئے ایک بار آپ جو ہے کال کر لیجے گا اور آرڈر جل سے جل پلیس کرائیے گا کیونکہ تیوار چلنا ہے تو مال بالکل ویسے بھی تیوار ہو نہ ہو مال یہاں بچتا نہیں لیکن تیوار ہے تو اور سپیٹ سے مال بھاگے گا اور یہ دیکھیں آتا ہے تو بچتا نہیں یہ دیکھ لیے ساڑھے گیارہ بارہ بے تک کسٹمار آتے تو آپ سوچ سکتے ہیں یہ دیکھا دیو یہ ہے فائنڈ 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 فائٹر یہ دیکھیں بہترین چرکی ہے بہت پیارا مان جا ہے لڑا سکتے ہیں مطلب یہ اتنا شاندار مان جا ہے کوئی نو سکھیے ہوگا جو اس سے کاٹ نہیں پائے گا ادھروائیس یہ مان جا بہت اچھا ہے بہت بہت پیارا مان جا ہے تو دوستو مان جا کو سیگمنٹ جو ہے اب ختم ہو چکا ہے حالانکہ کچھ منجے اور بچے ہیں پر وہ کارٹون ابھی بند ہیں پر تا سمیہ نہیں کیونکہ کھول کے دکھایا جائے پر اب ہم آتے ہیں پتنگ پہ تو پتنگ ہم شروعات کریں گا دو تو سب سے چھوٹی جو ہے وہ منجولی یہ دیکھیں منجولی شروعات ہو گئی آٹھ روپے سے یہ دیکھیں آٹھ روپے سے شروعات ہو گئی منجولی کی چھت سے لڑانے کیلئے ایک نمبر کی پتنگ ہے تو جولی بھائی یہ دیکھیں جولی بھائی دیکھیں ہم کو جو ہے ادھی دکھا رہے ہیں مونو کی ہے یہ دیکھیں ہمارے اس کے مونو نینی پریاغ راج کے دیکھاریگر ہے ہمارے بہت شاندار یہ دیکھیں ادھی بھائی ایک پتن ہے اس کے مونو کی یہ بھی یہ دیکھیں اس کے کام ٹھڈے آپ دکھائیں دیکھیں اس کے کام ٹھڈ ڈو پہ پر فوکس کریں کتنے اچھا ہوا سکھا ہوا ہے اتنا بڑھیاں کام کیا ہے ادھی پہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پریاغ راج کے کاریگر ہے حالانکہ لوگ بھریلی مراد آباد میرٹ کلکتہ کی طرف بھاگتے ہیں پر پریاغ راج بڑا شاندار کام ہو رہا ہے یہ بھی یہ تبریس کی ادھی ہے یہ دیکھیں تبریس کی ادھی اور بھائی ہمارے جولی بھائی خودی تبریس کی پتنگ ساتھ ستہ کاٹا ہے اور یہ دیکھیں تبریس کی پتنگ واہ بہت لچیلی بہت شاندار پتنگ ہے تبریس بھائی کو صرف نامی کافی ہے یہ بھی یہ فہیم روکٹ ہاں فہیم اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے فہیم روکٹ یہ دیکھیں موہر دیکھیں کتی شاندار لگائی ہے اڑتا ہوا روکٹ یہ دیکھیں یہ دیکھیں فہیم روکٹ یہ بھی ادھی ہے یہ کیا پڑھے گی ریڈ بھائی یہ بھی یہ اٹھارہ روپے کے ادھی یہ دیکھیں فہیم روکٹ مراد آباد لڑتی بھی ہے روکٹ کی طرح بھائی روکٹ نام رکھا ہے تو روکٹ لڑتی بھی ہے جاندار پتنگ بھائی یہ دیکھیں لکھنو کی ادھی ہے یہ دیکھیں لکھنو کی پونا ہے ادھی ادھی پھول سائز کی ہے یہ پونا ہے چھے معید آباد لڑی پھول سائز ادھی ہے بتکا ہے بھائی یہ دیکھیں چھے کا دس ہے یہ پتنگ اور یہ کیا پڑے گی بھی ہے سولہ روپے کی یہ دیکھیں دوباز ہے مانگدار بھی بولتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ تیشاندار پتنگ یہ دیکھیں اسطاد اسرار کی یہ دیکھیں بڑی پیاری پتنگ بنائی ہے یہ بھی چیز پتنگ بنائی ہے واقعی یہ سترہ روپے کی پڑے گی دوستو یہ دیکھیں بہت شاندار پتنگ یہ لکی مرزا یہ دیکھیں لکی مرزا کی پتنگیں ہیں یہ دیکھیں لکی مرزا کی عدی یہ دیکھیں لکی مرزا کی عدی یہ کیا پڑے گی کشاگر بھائی یہ بھی یہ تیرہ روپے کی جی جی بہت سفی ارے یار کیا بول لے ہو تیرہ روپے کی بھائی لکی مرزا کی یہ دیکھیں یار تم نے تو بلکل رات کی نیند اڑا دی بہت شاندار پتنگ یار ہم اس کا ریٹ کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہے تھے تم کچھ اور ہی بتا دی ہے یہ دیکھیں فرمان منصوری یہ دیکھیں یہ بھی عدی ہے یہ کیا پڑے گی ریٹ بھائی یہ پڑے گی بھائی یہ پندر روپے کی یہ بھئی اکرام کی گول فرمے کی پتنگ ہے اکرام کی گول فرمہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں تھوڑا سا گول فرمہ ہے یہ دیکھیں اکرام یہ دیکھیں یہ شاہد پتھان کی پتنگ ہے یہ شاہد پتھان کی پتنگیں ہیں یہ بھی only 15 روپیز میں ہے 15 روپیز یہ دیکھیں شاہد پتھان مراد آباز ماتر پندر روپے یہ پتنگیں ہیں یہ پتنگیں ہیں یہ دیکھیں only 14 روپیز only 14 روپیز جولی بھائی بتا رہے ہیں یہ نوشات کی پتنگیں یہ دیکھیں only 14 ہمارے جولی بھائی تھوڑا سا انگلیش میں بات کرتے ہیں ہندی میں کم جولی بھائی لگ رہا ساری پتنگیاں پڑھائیں ہیں سب دیکھیں بقاعدہ جو پتنگ اٹھا رہے ہیں سب کا ریڈ لگاتار بتاتے جا رہے ہیں بھیکو کریک ریڈ بتا رہے ہیں مطلب کہ دکاندار بھی ریڈ پر کنفیوز ہو جاتا دن بھر بیشتا ہے لیکن ہمارے یہ دیکھیں جو بھائی آئے ہیں بہت بڑے پلیئر ہیں چھت کے اوپن چیلنج کرتے ہیں چھت بھی دلائیں گے چھت بھی دلائیں گے چھت سے پتنگ رہا یہ پتنگ رہا ہے یہ کیریٹ بتا رہے ہیں یہ بھائی ساڑھے تیرا چودہ روپے چودہ روپے only 14 روپیز یہ دیکھیں پتہ دیکھیں کتنا پیارا لگا ہے بیک پر کر دیکھیں جو بھائی ساڑھے تیرا جس کا مہنہ ہو پتنگ بھائی کرنے کا روڈ ڈیلی کی ان لوک لے ہولی تک پیار کر سکتا ہے ہولی تک ڈیلی ساڑھے تک اویلویل ہے یہ بھی یہ پونا سائز ہے گول فرمے یہ دیکھیں آگے یہ پونا یہ پونا ہے یہ پونا ہے یہ پونا یہ دیکھیں پتنگیں آپ اتار کے لڑا سکتے ہیں چوبارہ کے لیے بھی یہ خاص کا ریسہ پتنگ چوبارہ بھائی مضبوط پتنگ ہے پانڈا چورہاسی سجھ لگا کہ یہ پتنگ آپ اڑھائی ہے نہیں لڑھانا ہے کوئی مطلب نہیں ہے غلط مانجل کا استعمال نہیں چاریلتا ہے بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے یہ دیکھیں پورا بیک جو ہے گول فرمے سے بھرا ہوا ہے گول پتنگیں ہیں اونلی سکسٹین روپیز لوٹ لو ہم تو کہہ رہے لوٹ لو سولہ روپے لے لو سولہ روپے میں گول فرما ملے کا نہیں بھائی بیس روپے بائیس روپے شروعات ہوتی گول فرمے کی پر منیز بھی یہ کیا نہ کروا دیں اپنی دکان میں یہ موہب کی بھئیہ پتنگی موہب کی دیکھیں اوریجنل پتنگی دیکھیں یہ دیکھیں موہب کی پتنگ ہے اوریجنل بلکل بہت دیمانڈنگ پتنگ ہوتی ہے چھت سوڑا دیتے ہیں ہم لوگ موہب کی پتنگیں ہر آدمی ایسے پتنگیں یہ والی مامسہ رکھتا ہے وہ یہ اس کی پونتائی جے دیجئے بہت ایماز کاریگر ہے بھائی پتنگی یہ دیکھیں کمان خددس میں ایسا لگا ہے بہت شاندار ہے آپ کھیچوں کے ایک ہانچ کھیچے کے دو ہاتھ صحیح کہہ رہا ہے نا جولی بھائی دوستو یہ دیکھیں سدی کا کون آ چکا ہے بلکل سٹارٹنگ رینج ہے یہ دیکھیں بچوں کے اڑھانے کے لیے جو بچے جو شوق کرتے ہیں اپنا دل بہل آتے ہیں چھتوں سے چھوٹی چھوٹی پتنگ اڑھاتے ہیں ان کے لیے دیکھیں ماتر پندر روپے ہاتھ نہ کٹے اور یہ دیکھیں ماتر پندر روپے پاکٹ میں ڈال کے آپ لے جا سکتے ہیں یہ چھوٹی ریل ہے بچوں کے لیے ماتر پندر روپے اور یہ دیکھیں اس میں کافی کلرز بھی ہیں ایسا نہیں کی وائٹ ہی ہے یہ دیکھیں ریڈ بلیک گری بلو کافی کلر بچے کلر کے بھی شوق ہی نہ ہوتے تو کلر بھی مل جائے گا یہ دیکھیں دھوم تیس روپے یہ دیکھیں تیس روپے شنک تیس روپے کی ہے یہ دیکھیں کون چھوٹی پیچ اگر آپ لڑاتے ہیں سو دو سو میٹر تو اس کا صدی جرور کنہ باندنے کے لیے ستر روپے یہ ستر کی پڑے گی یہ دیکھیں دو ہزار میٹر ہے نہیں نہیں بھئی یہ بیٹ کے ساتھ بیٹ کے ساتھ اچھا یہ بھئی کہیں دو ہزار میٹر کیسے ہوگی یہ ستر روپے پڑے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے بعد آئے گی یہ دیکھیں بکٹر کی ہے یہ دیکھیں چھے نمبر آٹھ نمبر اس میں لکھا ہے تو یہ مہین ہوتی ہے اچھا یہ دیکھیں اس کا چھے نمبر نو نمبر تین نمبر سب مل جائے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں ہولی کے لیے دیکھیں ہولی جیسا کی آپ جانتے ہیں کلروں کو تہوارا یہ دیکھیں بھئیہ نے جو ہے رنگین صدی منگائی تاکہ رنگ میں بھنگنا پڑے یہ دیکھیں بہت پیارا شاندار کلر یہ دیکھیں دکھایا میں دکھا نہیں اس کو ایکسا نکالا دیکھا دیہا گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں صدی کا کلر دیکھیں ایک بار یہ بھی یہ مکس کلر ہودی ہے کل اینٹک صدی دیکھ رہی ہے دیکھیں اس کی گریپ وغیرہ ایک نمبر کی گریپ ہوگی واقعی میں یہ ہاتھ میں بند کے چلے گی ہے ہاتھ بن کے چلنے والی جس کے ہاتھ پسینہ آتا ہے کم ریٹ میں یہ منجی کا کام کرنے والی آپ یہ جان لی جائے جس کے ہاتھ سے صدی سلپ کرتی ہے اس کے لیے بہت ہاتھ پسینہ جس کے آتا ہے تو یہ گریپ کا اچھا کام کرے گی ہے دوستو جو ہے ایک آپ کو یہ ڈور جو نئی آئی ہے اس کو میں آپ کو کھول کے دکھا دیتا ہوں ہاں یہ دیکھئے جب تک یہ کھلے گی نہیں تب تو آپ کو چیزیں سمجھ میں نہیں آئی ہیں تو میں اس کو کھول دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ دیکھئے اب دیکھئے صدی کو دیکھو اور پھول دیکھے ایسے یہ کھلے گی تو پھر اور جدہ کھل جائے گی یہ بھائی ہے یہ بھائی ہے بھائی سادیاں ہیں سننے کی کچھ نیا کرنے کوشش کیلئے صدی انڈسٹری میں بھائی آپ مجی اسٹارٹ کرتے ہیں ہاں مجی یہ دیکھے اب آتے ہیں مجی پہ جو یہ دیکھے اب آتے ہیں مجی صدی پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اگر ایسے کھڑی کر دیں تو پوری ریل نیچے گر جائے گی یہ دیکھئے یہ دیکھئے جزنک جو صدی کی سپریng اس میں رہے بھائی جیسے گٹار کی نہیں ہوتی تار جیسے گٹاروں کے تار میں آپ سپرنگ کی آواز سمجھتے ہیں سدھی سملی آواز کر رہی کہ تب باری کا ہوتا پیارا کام کیا گیا یہ کس کی سدھی بھائی یہ سنے بھائی کی سدھی ہے اور بہت نام کاریگر بہت نامی کاریگر بہت اچھے کاریگر ہیں سنے بھائی ہمارے یہ شیوام کی سنگل کلر یہ دیکھئے شیوام کی سنگل کلر یہ دیکھئے یہ شیوام کی پٹی دار یہ دیکھئے شیوام کی پٹی دار بلاک این وائٹ یہ دیکھئے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک کلیکشن جو ہے یہ رکھا ہوا ہے مہجی سدھیوں کا اور یہ دیکھئے ایک میں آپ کو ملٹی کلر کھول کے دکھا بھی دیتا ہوں کیونکہ اس کے اوپر پلنی چڑھی ہے اور اس کا بھی آپ کو ٹیمپر اس کا کلر دکھا دیتا ہوں کیسا کام کیا گیا یہ دیکھئے یہ آٹھ کلر رہتے ہیں چھے سے آٹھ کلر ہیں اس میں یہ دیکھئے ملٹی کلر سدھی یہ دیکھئے یہ پوری بل کھولی ہے بل کھولی آپ کوئی بھی کلر کا کپڑا پہنی ہے اس کے ساتھ یہ رنگ میچ کر جائے گا اتنے کلر ہیں اس میں بہترین 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 کافی محنت کا کام بھی ہے اتنے کلر چڑھانا کافی محنت کا کام بھی ہے اور یہ دیکھئے یہ دیکھئے بہت پیاری کام کرے گی جھٹکیں مارنے کے لئے تو کیا ہی بتائیں اچھا ٹیمپر ہے یہ کس کی ہے یہ بھی شیوان کی ہے یہ دیکھئے سب شیوان کی صدی ہے اور بھئیہ جیسے کوئی بہت سے آرڈ دیتا ہے تو جو کلر کی آپ کی ڈیمانڈ ہوگی وہ بھی بن جائے گی مطلب جو اسپیسپک کلر آپ کو بھی بن جائے گی مطلب جو مل جائے گا آپ کو جیسے بہت لوگ ہوتے ہیں رین مو میں بنواتے ہیں سدھی ملٹی کافی سدھی ہماری آتی جائے بردلی وغیرہ تو جو آپ آپ کے سپیسپک کلر کے آرڈر ہیں وہ بھی مل جائیں گے آپ چاہیے چاہیے تو ڈائریک کانٹر کامل کرنے جائے یا شانب بھائی کس دور بھی مل جائے گی آپ کو جو کلر آپ کو چاہیے وہ مل جائے گی یہ دیکھیں یہ کس کی صدی ہے یہ گڑڈو لادین کی یہ سدھی یہ دیکھیں بہترین صدی ہے یہ بھی یہ دو کون ہوتی ہے اس لٹائی میں کئی لوگ کشاگر بھائی بولتے ہیں کہ ایک کون اگر کوریئر ایک کون بھی کوریئر ہو جائے گی ایک کون ایک کون بھی دیکھیں کوریئر ہو جائے گی اس میں ایسا نہیں اس میں دو کون ہوتی ہیں اگر آپ کو ایک چاہیے تو ایک بھی کروا دے گا بھائی بس تھوڑا سا ہولی کا سیزن ہے تھوڑا سا رش زیادہ ہے تو اگر یہ ڈیلیور نہ کر پایا فون نہ اٹھا پا تو ناراض تیر بھائی یہ کوننٹاٹیٹ کر سکتے ہیں بھی ہاں کیونکہ بھائی اگر بیسی ہوں گے تو دوسرا خواہ فری ہے تو آپ ہمیں بتا دیجئے گا دوستو یہ دیکھ یہ بیگ آگیا ہے جس میں چرکیاں جتنی میں نے آپ کو دکھائی آخر اس کو کیری بھی تکرنا ہے اس کو کیری کرنے کیلئے دیکھیں یہ بیگ ہے آیا ہے اس میں خوند کم چھے سے ساتھ لٹائیاں آپ کیری کر سکتے ہیں ایک لٹائی کا وجہ دو دو کلو تک اراؤنڈ ہوتا ہے کافی مضبوط بیگ ہے اور یہ دیکھئے ٹیپ رکھنے کے لئے الگ چین بنی ہے یہ دیکھئے کافی مضبوط بیگ ہے اور یہ دیکھئے جولی وائی دیئر ٹیپ دکھا رہا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے ٹیپ اور یہ دیکھئے میڈیکل ٹیپ ہے ہاتھ کٹ جاتے ہیں علاقی جن کے کئی پلیئر ہوتے ہیں جو پہلے سے سے لگا کے اڑاتے ہیں تاکہ ہاتھ نہ کٹے تو پتنگ لڑانے سے پہلے سیفٹی بھی جروری ہے تو اس ٹیپ کا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اور یہ بیگ کافی مضبوط ہے پتنگ کے بیگیں ہیں یہ دیکھئے پتنگ رکھنے کے بھائی کجولی بھائی اس کو پکڑنا ہے یہ دیکھئے سوار پہ میں ماتریز دیکھئے اس میں کتنی پتنگیں آ جائیں گے کشاگروائی بھی یا رکھنے کو دو تین سو پتنگیں آرام سے دو تین سو دو سو پتنگ جو ہے آپ اس میں کیری کر سکتے ہیں آرام سے رکھنے والے کے اوپر ایک کیسے رکھتا ہے آگے پیچھے کر کے رکھیں گے دو سو ازلی آ جائے گی کئی لوگ غلط رکھتے ہیں ایک ہی طرف پتہ کر کے پورا مو رکھ دیتے ہیں تو رکھنے کے اوپر سالیکھے کے اوپر بھی ہے اور یہ دیکھئے کافی اچھا بیگ ہے مجبوط بیگ ہے اور یہ دیکھئے دیڑ سو روپے گا یہ دیکھئے اس میں کم کم پانچ سو پتنگیں آئیں گے یہ دیکھئے پانچ سو پتنگوں کا بیگ یہ دیکھئے جو پلیئر جو ہے کافی کلیکشن رکھ کے اپنے جو ہے جاتے ہیں یا چھتوں پر بھی رکھتے ہیں یہ دیکھئے پانچ سو پتنگ تک بیگ آتے ہیں سرپال والے وہ سب بھی مل جائیں گے اچھا اس ٹائپ کے بیگ بھی دیکھئے آپ جو اس میں پتنگیں رکھی ہیں اس ٹائپ کے بیگ بھی مل جائیں گے مطلق کل ملا کے آپ کو سب کچھ اویلیبل ہو جائے گا بس آپ کو آنے کی دے رہے ہیں تو دوستو یہ تھا ہولی کا سٹاک جو کی آ چکا ہے اور سارا سٹاک کافی لا جواب تھا اور ہمارے کشاگر بھائی نے دیر رات ہماری کافی ہیلپ کی سٹاک دکھانے میں اور ساتھ میں ہمارے جولی بھائی بھی تھے کیونکہ کافی اچھے پتنگ باز ہیں تو جولی بھائی ہولی تو بھی آئے نہیں لیکن ہولی کے بہت بہت بدائی ہو بھائی چیمپئن سے مل کے بڑا مجھا آتا ہے چھتوں کے چلے کشاگر بھائی بہت اچھا لگا آپ سے تو اب ملتے ہیں اگلے سٹاک پہ اور آپ کو بھائی ہیپی ہولی بھائی سب کو بتا دوں بھائی کا اقزام چلنا ہے لیکن اقزام کو بھی تھوڑا سا انہوں نے ڈیلے کر کے ہمیں اپنا سارا سٹاک دکھایا ہے تو بھائی کو بہت بہت تینکیو اچھا کشاگر بھائی تو بھائی کائٹ بازی کو سبسکرائب اور لائک ایک بار تم بول دے لائک ضرور کر دے نا ایک بار آپ بھی بول دو جولی بھائی چینل کو سبسکرائب کر دو سبسکرائب کریں گے ساری چیزیں آپ کو ایویل ہو جائیں گے صرف منیش کائٹ سینٹر پہ تو دوستو جلدی کریے جلدی فون گھومائیں کیونکہ آرڈر کبھی بھی آٹ آف سٹاک ہو سکتا ہے جائے ہند جائے بھارت